اسلام علیکم ناظرین میں ہوں شیکہ اسے مورا آپ دیکھ رہے ہیں ایو آئے کے پر وہ والا شو آج جو میرے ساتھ گیس موجود ہے بہت اچھے ینگ ٹیلنٹیڈ سنگر حادی علی اپل اسلام علیکم کیسے ہیں ببارکم السلام علیکم یہ پورا نام ہے نا حادی علی اپل اسلام علیکم سوچا تھا کہ یہ بیس ٹائم ہے آپ کا انٹریو کرنے کا کیونکہ ایک ٹائم آئے گا آپ زیادہ مشہور ہو جاتے ہیں پھر میرے شو میں نہیں آنا تھا اگر میں زیادہ مشہور ہو جاتے ہیں تو میں نے نہیں آپ کو بلانا تھا یہ زیادہ چانس لگ رہے ہیں ہاں ہاں اچھا آپ کا یہ جو نام ہے یہ نا کوئی سنا سنا نام لگ رہا ہے اپل میں ویسے اس سے پہلے صرف ایک ہی اپل کو جانتا ہوں شراز اپل ان کے ساتھ کوئی لنک ہے آپ کا والد صاحب ہے ابو ہے آپ کے مگر وہ آپ کے بھائی کی ایج کے لگتے ہیں یہ کہتے ہیں مجھے وہ کہتے ہیں بھی ہیں باہر کے بیٹے بھائی کر کے بلا کروں لوگوں کو نہیں پتا چلنا چاہیے تم میرے بیٹوں ایک plataforma بے ہو کے ہیں لاح italy ! اوکے ادکے آپ کے اصلی ابو ہے اسلی، ثیق ہے لگ اس کی بچے اور کوئی بچے نہیں ہیں صرف آپ ہی ہے نہیں میں اکل ہٹھے ککسی کو اگر چاہیے ہوتا ہے ایک امیر مان باپ کا اکل ہوتی اولاد تو آپ ہی ہیں وہ جی جی بالکل نہیں کسی نے ان اپروچ کرنا او اکل ہوتے ہیں پوری اجاعداد ان کی ہے ایک چیز نوٹ کیا آپ کے ابا جی جو ہیں شراز اپل صاحب وہ آپ کے ساتھ شو میں آپ کو پرموٹ کرنے کہیں نہیں جاتے تو کیا وجہ ہے کہ وہ آپ کو نہیں پسند کرتے آپ کو گانا نہیں پسند کرتے میرا خیال ہے مجھے نہیں پسند کرتے ایک منتا وہ جوس بیچ میں آ گیا تھا آپ کچھ بتا رہے تھے آپ کو نہیں پسند کرتے مجھے نہیں پسند کرتے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو وہ کیوں نہیں میں انہیں کہہ دوں کہ یار پلیز مزاق کر رہا ہوں بیسیکلی وہ کہتے ہیں کہ اپنے میریٹ پر کام کرو جتنا تم خود آگے جا سکتے ہو مجھے امید ہے انشاءاللہ تم جاؤ گے تو اس کے خود ہی جاؤ گے مین پوائنٹ جو ہے میں نے نوٹ کی ہے آگے پچیز بھی دیکھی میں نے ٹھیک ہے یہ جو اتنی زیادہ آپ نے باڈی بنا لی ہے یہ کیسے لیے بنائی ہے اس سے آپ کی سنگنگ زیادہ اچھی ہوگی یا کیا وجہ ہے بوڈی کا سنگنگ کے ساتھ کیا لینک ہے بوڈی کا سنگنگ کے ساتھ لینک ہے لیکن جسرہ بچپن سے ایف سین سو منی پیپل اپنے زیادہ لوگ کو ایڈلیز کی ہے تو بوڈی is always a plus it makes you look good as well but to be very honest زیادہ لوگ کو لگتا ہے کہ میں لوگوں کے لیے اپنی محنت کر رہا ہوں it actually makes me feel good about myself کہ جب میں اپنے آپ کو شیشے میں دیکھوں مجھے خوشی ہونی چاہیے that's why 2-3 سال 30 سال ہو گئے ہیں تقریبا that i've been working this way اس کا مطلب ہے جن کی بوڈی نہیں وہ اچھے سنگرز نہیں ہیں جیتا رہت فتح لی خان وہ بہت اچھے سنگر ہیں تو ان کی بوڈی نہیں ہے نا وہ بوڈی کا اس سے اتنا لینا دینا نہیں ہے میں اپنے لی بناتا ہوں مجھے خود پسند ہے بوڈی یہ مجھے fit رہنے کا شوق ہے ٹھیک ہے یعنی آپ سنگنگ پہ فوکس نہیں کرنا چاہ رہے ہیں بوڈی پہ دیکھیں گے یہ غلط ہو اچھا دونوں پہ دونوں پہ دونوں پہ مجھے موڈلنگ کا بھی کافی شوق ہے موڈلنگ کا بھی اس کا مطلب ہے آپ ایکٹنگ بھی کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ ایک دو آفر زائیں تھی بیچ میں بات کووڈی کی وجہ سے پھر وہ آنفورچنیٹلی نہیں ہو سکا انشاءاللہ امید ہے ہاں 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 ویسے میں نے سنیاں ٹھیک ہے یہ بات ٹھیک ہے کہ نہیں عام طور پر جو لڑکے اور ینگ بچے ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ بوڈی بناتے ہیں بچیاں پھسانے کے لئے تو آپ کو کوئی کامیابی ہوئی ہے مجھے اللہ کے شکر ہے پہلے بھی کامیابی تھی لیکن اب زیادہ ہوگی یہ بات ٹھیک ہے بلکل بات اس میں سچا ہی ہے بات ٹھیک آپ نے بھی اس لئے بنائی تھی بوڈی میں نے اس لئے نہیں بنائی تھی یہ دیکھیں یہ پلاس ہے اس چیز کا بنائی میں نے اس لئے تھی کہ میں خوش ہوسکا لیکن وہ اور پلاس کی وجہ سے اور خوش ہی ملتی ہے دیکھیں ایک تیس سے دو شکر ٹھیک 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 اچھے وہ میں بوڈی لائیو دیکھنا چاہوں گا ٹھیک ہے تو آپ ابھی شرٹ اتار کے بھکا سکتے ہیں میں دکھا سکتا ہوں اس لئے کہ پھر آپ کا ریٹ بڑھ جائے گا آپ کا ریٹنگ بڑھ جائے گا ریٹنگ بڑھ جائے گا پہلے بڑھ جائے گا میرے پاس ہیں پچھر آپ کی میری ہے نا یہ فوٹو شاپ نہیں ہوئی ہوئے نہیں نہیں ابھی آپ کے سامنے دیکھیں ٹھیک ہے یہ بھی واو واو زبردست زبردست اس میں آپ کے انیان بھی دکھتا ہے وہ ضروری ہوتا ہے رنڈنگ ہوئی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ساتھ کون ہے یہ میرا بوئی فرنڈ ہے دیکھیں بوڈی بنانے کے ساتھ صرف لڑکیاں نہیں لڑکے بھی آتے ہیں یہ میرا بیس فرینڈ ہے بیس فرینڈ ہے تو یہ آپ کا جم میٹ ہے جم میٹ ہے ہم دونوں نے اکٹھے ہی شروع کیا تو آپ دونوں ہمیں شرط اتار کے جم کرتے ہیں یہ جم ہمارے دوست کا اس لئے یہاں پر اتار لیتے ہیں ورنہ لوگ ایتھکل نہیں سمجھتے کہ آپ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہی بھائی ایس 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 ایسی ذبردہ خانہ یا صرف یہ آپ کاناں گانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ ایکٹنگ کر رہا ہوں نہ ایدھر بوڈی دکھا رہے ہیں یہ سوال آیا ہے نا آپ کے ذہن میں لوگ کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے یہ ان کے لئے یہ فگر آؤٹ کرنا ہے کہ امیسال میں بوڈی دکھا رہا ہوں یہ دونوں سکتے ہیں ہیں کورسی توجہ اگر باڈی بناتا ہے تو وہ کہتے ہیں جب تک شو نا کرے شرٹ نہ ہوتا رہے ہیں تب تک فائدہ ہوتا ہے کہ میرا ایک دوست ہے باڈی تو بنائی ہوئی ہے مگر وہ شرٹ ہوتا رہے ہیں شرماتا ہے تو فائدہ ہے اس کا باڈی بنانے کا فائدہ بالکل شرٹ کے اوپر سے بھی نظر آتی ہے پتہ لگ جاتا ہے اگر آپ جاتے ہیں انہیں میند کرتے ہیں اپس ٹیک ہے یہ دیکھیں سکس پیکس بڑی مشکل سے بنتے ہیں بن گئے ہیں تو جب تک آپ دکھائیں نا فائدہ کیا اس کا وہ پھر اپنی خوشی کے لیے ہے اٹھ دینڈ اف دی دے وہ اپنی خوشی آجاتی ہے وہاں پہ لیکن ہاں دکھائیں تو زیادہ فائدہ ہے ہے نا ہاں کیونکہ باڈی بنائے تو وہ میند بہت لگتی ہے سکس پیکس اپس اتنی آسانی سے نہیں بنتے تو اگر آپ بن گئے تو دکھا جو تو آپ بہر وقت باہر نکلتے ہو شرٹ اتار کے کوئی نہیں پھرتے تھوڑا سا بیتھکل بھی ہونا پڑتا نا پاکستان اسلامی کانٹری ہے تو تھوڑا دیکھنا پڑتا ہوں جب میں باہر ہوتا ہوں تو تھوڑا تھوڑا اتار کے پھر لیتا ہوں ہاں 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 چاہا ہوا باہر شرٹ اتار کے پھرتے ہیں بیچ پہ گیا ہوں تو اتار لیتا ہوں اب مجھے بھی خوشی ملتی ہے نا لوگ دیکھیں ہوں اچھا تو ذرا یہ گرلز دیکھیں گرلز امپریس ہوں میں نے لوگ کا ورڈ جان کی اس کے میں نے کہا لوگ درہ سوچیں یہ آپ کی دس سال پرانی تسویر مجھے سمجھ نہیں آرہی دس سال میں اس بچے سے یہ سے یہ کیسے ہوگا یہ فوٹو شاپ ہوئے مجھے سوفٹوئر میں بھیجاتا ہوں انہوں نے وہاں سے فوٹو شاپ کر کے باہر نکالیاں ورنہ آپ کو لگتا ہے ایسے ہو سکتا ہے وہی تو مجھے سمجھ نہیں آرہی دس سال اتنا کیوٹ چھوٹا سا بچہ ٹھیک ہے اتنا ماسوم بچہ دس سال میں یہ کیا بھن گیا یہ ماسوم میں پر بھی بھی ہے دیکھیں چہرے پر نہیں نہیں کوئی مشین میں گھسے تھے مشین سے باہر نکلے تو یہ بھن گیا اوینجرز دیکھی یہ مارویل دیکھا آپ نے وہ مشین میں ڈالا تھا ایسے وہ میں نے دیکھا ہے اے کیپٹن امریکا جو تھا اے یعنی آپ پہلے ایسے تھے پھر آپ مشین کے اندر گئے پھر آپ ایسے بھان گئے ایسے بھان گئے آپ نے پوچھا بھی تھا نا کیسے اتنا جلدی بڑے ہوگے ہاں 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 ایک اور چیز میں نے نوٹ کے ٹھیک ہے آپ کی یا تو یہ تصویر تھی یا پھر یہ تصویر تھی ٹھیک ہے بیچ والی کوئی تصویر نہیں تو بیچ میں کہا تھے مشین میں او اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ سمجھ رہے ہیں اچھا ٹھیک ہے میند نہیں کرنے میند ٹھیک ہے مگر آپ جیسی بوڈی بنانی ہے تو مجھے کیا کرنا پڑے گا پھر نہیں بن سکتے کوئی طریقہ بتائیں پھر مشین ہی ہے مشین کے علاوہ کوئی option نہیں فوٹو شاپ نہیں use کر سکتا تو پھر صرف میند کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کنسسٹنسی اور میند فوٹو شاپ بھی تو ہو سکتا فوٹو شاپ آپ کرنے لیکن آج کل کی اوام کا نہیں پتا آپ کو سارے ٹیکنالوجی ماسٹرز ہو گئے ہیں سب پتہ لگ جاتا ہے دیکھیں میں آپ کی تصویر ٹھیک ہے آپ کی تصویر کو میں موں کاٹ کر اپنی تصویر لگا دیں میری تصویر پہ شاید لوگ مان جائیں کیونکہ ابھی اور تھوڑا میں نے کام کرنا ہے لیکن اگر آپ کسی پروپر بیلدر کے ساتھ لگائیں لوگ کو پتہ لگ جائے گا فوٹو شاپ ہے بیچ کا پروگریس کیا دکھائیں گے آپ ابھی کی تصویر دکھائیں گے آپ اور پھر اگدام فوٹو شاپ کر دیں گے پھر وہ میرے والا سوال اٹھے گا بیچ کی تصویریں کہا ہیں یہ بھی وہ بات آپ نے ٹھیک کیا سنائے کہ اگر باڈی زیادہ بھن جائے ٹھیک ہے تو باقی آزا کمزور ہو جاتے ہیں باڈ ٹھیک تھوڑے 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 نا ذہن پہ بھی بوجھ پڑتا ہے کیونکہ خون ادھر ادھر پھیل رہا ہوتا ہے سارا بازو میں ٹانگوں میں ذہن میں کام جاتا ہے آپ اکل کام استعمال کرتے ہیں میں اسی لئے نہیں بنا رہا ہوں اسی وجہ سے آپ کا کام ہی سارا دماغ استعمال تمہارا آپ کیسے دماغ کرتے ہیں آپ میرے خیال ہے فوٹو شاپ میں آپ کو سکھا ہوں گا فوٹو شاپ کریں یس یس اگزیکلی اگزیکلی اچھے آپ ساری عمر امرکار ہیں کافی ہے نائنٹی پرسینٹ ادھر رہا ہوں لیکن ہمارا امارا جانا ہوتا تھا ٹھیک ہے تو وہ کیسے آپ کو گھسنے دیتے ہیں مجھے تو نہیں گھسنے دیتے ہوں میں پیدا وہاں ہوا تھا اس لئے گھسنے دیتے ہیں ٹھیک ہے جتنے بھی ٹھیک ہے لیڈیز ٹھیک ہے یہ ایک اور پلاس پوائنٹ ہے ایک تو یہ اکل ہوتے بیٹیں ہیں گفت کی ناشنالٹی ملے گی اور امریکن نیشنل ہے تو جو لڑکی ٹھیک ہے ان سے شادی کرنا چاہتی ہے ٹھیک ہے تو وہ نہ انہی سے رجو کریں میرا کوئی لنک نہیں ہے تو آپ کے امی ابو سے رشتہ مانگنا چاہیے پہلے میرے پاس آئیں میں دیکھوں گا اگر ہم کمپائٹبل ہیں میں امی ابو کے پاس لے جاؤں گا آپ کی سوچ وہ والی ہے انہوں نے مجھے فری آنٹ دیا انہوں نے کہا جب تمہاری دل ہوگا جب تمہاری مرضی ہوگی تم ہمیں بتا دینا پھر ہم سے اپروو کروالے ایسے نہیں ہوگا اپرووال کے بغیر کچھ ہو جائے تو اس لئے پہلے میرے پاس آئیں دیکھیں گے اگر کمپائٹبل ہوا ہے تو ان کے پاس لے جائیں گے اپنی پسند سے کرنے ہی جانے اپنی پسند سے کرنے ہی جانے ہی انشاءاللہ اچھا یہ فیملی بزنس کیوں شروع کر لی اور کچھ کرنے کا کیوں نہیں سوچا مجھے فوٹبال کا بہت شاک ہے اور اس میں میں نے کافی محنت کرنے کی بھی کوشش کی ہے بات الحمدللہ جب میں نے پہلا گانا کیا اپنا مدھانیاں چلاوا میں تو کافی لوگوں نے اتنی اپریسییشن دی کہ مجھے لگا کہ میں اگر اس میں اور محنت کروں تو بہت زیادہ چانسز ہیں سکسیسفل ہونے کے انسٹیٹ کہ میں ایک ٹوٹلی ڈیفرنٹ فیلڈ چوز کروں اور اس میں باہر جاؤں اور اتنی زیادہ محنت کروں اور پھر بھی اچھا چانس میرے ڈاڈ بہت سخت نیچر کے اس سنس میں وہ اہمی تعریف نہیں کر دیتے آپ کی نہیں وہ اہمی تعریف نہیں کر دیتے تو اس لئے انہوں نے مجھے جزدن کہا تھا کہتے ہیں انشاءاللہ میں کچھ پچھر آپ کو دکھاتا ہوں کہ پچھر سیگمٹ اس کے اندر باب بیٹا جو سنگر باب بیٹا ہیں ان کی پچھر دکھاتا ہوں تو آپ نے ریٹ کرنا ہے کہ باب زیادہ اچھا سنگر ہے یا بیٹا اچھا سنگر ہے اور آپ نے بتانا بھی ہے ان کو جو بچے ہیں ان کو اتنا ٹائم ہوگئے انڈسٹری میں کہ میں حساب لگا سکوں کہ کون زیادہ دیتے رہے کچھ کو ہو گیا کچھ کو نہیں ہوا ان کا آپ کو پتا ہے یہ اتا اللہ کے بیٹے ہیں میں نے ان کے بیٹے میں سے اتنے گانے سنے نہیں ہیں لیکن مجھے ان کا پتا ہے وہ اپنے ٹائم کے بہت بڑی لیجنڈ رہے ہیں ہمارے پر یایییس سیکنڈ ادنا آنسامی ہیں ادنا آنسامی کے بیٹے کافی اچھا کام کرے ہیں ان کا بیٹا بھی بڑھا ہے لیکن وہ کافی اچھا کام کرے اس کا ریسنٹلی میں نے گانے سنے جس میں ماہرا خان بھی ہیں ویڈیو میں کافی اچھا تھا مجھے اچھا لگا ان کا پتا آپ کو جی جی یہ میرا بہت اچھا دوستی ہے بہت اچھا کہتا ہے ان کے ساتھ میں نے ایک انٹرویو بھی کیا تھا تو وارس بیگ زیادہ اچھے سنگ رہے ہیں ان کے بیٹے میں ان کو اتنا زیادہ سننی سکا ابھی سی کیونکہ میرے ٹائم میں نہیں گایا بٹ میں امار کو کہوں گا کہ انشاءاللہ he has a long way to go ابھی وارس بیگ صاحب کا اچھا نام ہے انشاءاللہ he will go big چلے نیکسٹ ولی اور حامد علی خان میرے خیال ہے میں ڈاڑ کو چوز کروں گا حامد علی خان صاحب ٹھیک ہے یہ آریف لوہر میں نے کیونکہ ان کو اتنا سنانی ہے صرف اس لئے لیکن آریف لوہر نے بہت اچھے گانے گا یس 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 ان کو شفاولہ خان رہوتی اور زشان خان رہوتی یہ بھی باپ بیٹا سنگر ہیں میں نے اپنے ان کے گانے سنے نہیں ہیں کہ میں دونوں میں سے کارٹگرائز کر سکوں کہ کون زیادہ اچھا ہے میں نے میں نہیں ویسے کوئی سنوں یہ بڑے مشہور سنگر ہے عمران طالب ان کے بیٹے ہیں اور طالب حسین درد ان کی آواز میں مجھے لگتا درد بہت ہوگا ہے ہے درد ہے یہ نا وہ علاقائی فوک سنگر ہمارے طالب سینداد یہ یہ دونوں باپ بیٹا یہ سر آپ بتائیں مجھے آپ کو ڈالوں گا مشکل میں کون بیٹر ہے ابا جی کو میں نے آپ کے لائیو بھی سنا ہوا ہے بہت اچھے سنگر آپ کو میں نے لائیو نہیں سنا آپ کے مینے سے ویڈیو ایک ہوں تو آج آپ کا لائیو سن کے پھر پتہ لگے ٹھیک ہے لیکن نہیں نہیں وہ اچھا گات ہے میں ابھی ڈائڈی چوز کروں گا اس میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ان میں جنید جنید کھان ہے ان کا بیٹا جنید بھائی وہ مجھے پتہ بھی نہیں ہے ابھی وہ گاتا ہے کی نہیں گاتا چھوٹا ہے بھائیو ہو سکتا ہے گاتاوں کو بتائیں بڑا ہو کے پتہ لگے گا گاتا ہی ہوگا موسٹلی سنگرز کے بیٹوں کو آتا ہوتا ہے گانا اب وہ نہ چوز کرے گانا وہ اس کی مرضی ہے یہ نہیں اگر وہ زبردستی کریں گے تو وہ گائے گا زبردستی نہیں اس میں جڑا سیم ہے تو وہ خود نکلے گا اس کو آہستہ آہستہ پتہ لگے گا کیا میں یہ کر سکتا ہوں ٹھیک ہے تو وہ تھکپڑ کھائے گا تو سنگر بنیں گے تھوڑے سے کھانے پڑتے ہیں ویسے جو میند کرو آپ تھوڑے کھانے پڑتے ہیں اچھا ان کے یہ باب بیٹا دونوں آؤٹ کلاس ایکسپشنل بٹ میرے خیال ہے نسوت صاحب کا ایک اپنا ٹچ تھا اور راہت صاحب نہیں پسند بیلکل پسند ہے میں نے اس لئے کہ دونوں بہت اچھے ہیں بٹ میرے خیال ہے نسوت صاحب ایک ڈیفرنٹ کلاس تھی پھر ایسے آپ کو اندر کی بات بتاؤں کافی لوگوں کو نہیں پتا یہ باب بیٹا ہی نہیں ہے یہ میں نے سنے ہے نا ایسا ہے ہاں ہاں ایسا ہے مگر سب لوگوں کو یہی فیل ہوتا ہے ہاں 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 مگر ہے نہیں میں نے خیال ہے کوئی خالہ کے بیٹے یا کوئی قزن ایسے کچھ ہے ہاں 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 ایسے کچھ ہے چلیں آپ کے نا پہلے تو مجھے بتایا ہے ٹھیک ہے آپ نے اتنے کم گانے کیوں گائے ہیں میں نے صرف دو تین چار ہی گانے آپ کے سنے ہوئے ہیں دو تین تو پائپلائن میں ہیں انشاءاللہ وہ آ رہے ہیں کچھ میں بیچ میں کورس کی ہیں لیکن originals آپ صحیح کہہ رہے ہیں میں نے تین چار ہی کی ہیں ایکشلی ای بلیو کہ فیم اور پیسہ آنے لگ جانا ویسی میرا ویسی اتنا پڑھائی میں دل نہیں لگتا تھا اوپر سے میں باہر پڑھ رہا تھا کوویٹ کی ویسی آننائن کلاسز تھی تو میرا فوکس تھوڑا آؤٹ ہو رہا تھا میرا ایک سال رہ گئے انشاءاللہ انشاءاللہ اس کو کمپلیٹ کر کے کافی زیادہ آپ کو سننے کو ملے گا یعنی آپ کو فیم اور پیسہ نہیں پسند مجھے بہت پسند ہے لیکن پڑھائی ساتھ ساتھ نہیں پسند پھر پڑھائی پیچھے رہ جاتی ہے یعنی آپ پڑھائی پہ فوکس کرنا چاہیے اب میں پڑھائی پہ فوکس کر رہا ہوں اس کے بعد کھانے پہ آئیں گے ابھی بھی آئیں گے ساتھ ساتھ آئیں گے بھر ابھی تھوڑے سے ٹائم کے بعد آئیں گے ساتھ ساتھ چلتا رہے گا ساتھ ساتھ جانی ابھی وہ گیپ میں میں نے دیکھا ہے ایک گانات پہلے آپ کا پہلی ویڈیو چار سال پہلے آئی تھی پھر اس کے بعد آئی پھر دس ایک سال بعد آئی ایک ساتھ دو آئیں وہ مشین میں فسا ہوتا ہوں میں عمران ہی سکتا رہا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب یہ پھر آپ کے کووڈ میں آپ کو شوق ہوا گیا اور اب میں نے سنگر بننا ہے میں واپس آئے تھا نا یو ایس سے تو گیپ می سم ٹائم تو ریفلیکٹ اپون مائسلس میرے خیال ہے کووڈ سب کے لیے ایسا رہا ہے کیونکہ اتنا کام نہیں تھا سب کے پاس کرنے کو کام کیا اتنی حالات چل رہے تھے سب نے اپنے اوپر ریفلیکٹ کیا اور سوچا کہ کیا کر سکتا ہوں میں تو سنگنگ پہ پھر میں نے بہت میند کرنی شروع کی پھر پہلا گانا نکالا لوگوں نے بہت اپریشیئٹ کیا اللہ کا شکریہ تھا بیک سانکیو تو اللہ کا شکریہ تھا بیک سانکیو تو اس کے بعد سنگنگ کے اوپر پراپر طریقے سے جہان دیا ٹھیک ہے آپ کا یہ گنام کافر جو ہے ٹھیک ہے آپ مسلمان ہیں تو آپ نے کافروں پر گانا کیوں بنایا ہے؟ یہ بڑا آپ کا اچھا سوال ہے ہم نے جان کہ اس کا نام کافر رکھا تھا اچھلی یہ لیرکس بھی ڈاڑ کے ہی ہیں ہم لوگ اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے ہم ایک ایسا ورڈ سوچ رہے تھے جو مزیدار بیٹھے کیونکہ اس کی پچھلی لائن جو ہے اس ورڈ کو جسٹیفائی کرتی ہے اس سے پہلے ہے کہ مجھے ساری باتیں کیوں کہیں جب تم نے کلمہ جو عشق کا پڑھا تھا وہ ہی بھول گیا تو جو کسی بھی چیز کا کلمہ پڑھ کے اگر اس کو بھول گیا تو وہ کافر ہی بانت ہے تو وہ اس کو عشق کا کافر بولا گیا ویسے کافر نہیں بولا گیا بڑی مزیدار لائن ہے اچھا میں نے جب گانا آپ کا گانا جیسی سٹارٹ ہوتا ہے آپ نہا رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کو پتا تھا آپ کے کوئی ویڈیو میں نہا رہے ہیں مجھے نہیں پتا تھا مجھے اصل میں نہیں پتا تو میں تو سکون سے نہا رہا تھا تو مجھے پتا لگے ایک دم کیمرا دیکھ کے تو میں نے چیخ ماری ہے ہاں ہاں چیخ ماری مجمون سمجھ گیا ہے آپ لیکن شاید آپ کو کچھ ہو گئے اس کے بعد فرم کٹ گیا تھا وہ اسی لئے کٹا تھا پتا نہیں لگا وہ چیخ کیوں نکلی آپ کے وہ مجھے ایک دم کیمرا سر آپ کو کوئی دیکھ رہا ہو کیمرا سے آپ بتایا چیخ نہیں نہیں لگے آپ کی بند کرو اس کو تو میں نے ان کو کہا تو بند کرو اس کو کیا میں نہا رہا ہوں سکون سے نہا لی ہوں پھر آپ نے شروع میں شرٹ اتا رہی تھی باقی گانے میں کنی ہوتا ہے باقی گانے میں فیمیل بھی ساتھ تھی اس کو اچھا نہیں لگتا اس نے کہا کپنا ہو گیا وہ فیمیل جو تھی ٹھیک ہے وہ بڑی پیاری تھی ان کی شکل ان سے بڑی ملتی تھی کیا نام ہے نورہ فتح سے بڑی شکل ان کی ملتی تھی تو وہ کون ہے ان کا نام کیا ہے ان کا نمبر مل جائے گا نمبر آپ کے چاہئے ابھی لائیو تو نہیں دوں گا اس کے بعد مہا نمان مہا نمان میں نے پہلے نہیں کبھی انہیں دیکھا وہ کہاں تھی کیونکہ میری دوست تھی اس لئے اس کو موڈلنگ کا اور ایکٹنگ کا اس طریقے سے شاک تھا میں نے اس کو آفر کی میں نے کہا اگر آنے تو آجا تو she was more than welcome اچھا وہ آپ کی girlfriend تھی یہ میں لائیو نہیں بتانا چاہا لیکن دوست تھی میری اچھا 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 تھی اب نہیں ہے تو انہیں اور کوئی کام نہیں اس کے بعد ملا کوووڈ مرے خیال سے اس کو کچھ آئی تھی کافی لوگوں کو پسند آئی تھی وہ but i'm not in touch with her so i wouldn't know ٹھیک ہے مجھے نمبر مل جائے گا آپ کو نمبر مل جائے گا آپ کو نمبر مل جائے گا میں نے انہیں انٹرویو کرنا ہے بس ٹھیک ہے آپ اس کی style of the story بھی سننا میری تو سن لیا ٹھیک ہے مجھے وجہ وہیں تھی مجھے گانے میں بڑی پسند آئی تھی تو میں نے سوچا آپ کو بلا کے آپ نے گانے میں مجھے دیکھا یا نہیں دیکھا مگر میں نے سوچا آپ کو بلا کے آپ سے نمبر لے کر پھر بلاؤں گا صحیح اچھی اپروچ اچھی لگیا میرے میرے میرا فوکس بہن ہی تا ایکسپیرینس آدمی لگ رہا ہے مجھے مجھے نمبر نمبر دے دوں پھر میرے خیال ہے میرے جانے کا وقت آگے نہیں نہیں مجھے نمبر دیں گے تو آپ کو چانے دوں گا برنانے میں دوں گا ٹھیک ہے وہ دوسری تھی اس سے پہلے جو گانا تھا ٹھیک ہے وہ کیس کو نہیں بتایا ہاں ہاں کیا نام بھول گیا اے ایم ابےگ ایم ابےگ تو مجھے بتائے ایم ابےگ کو آپ نے کیسے پسایا تھا میں نے نہیں پسایا تھا یہاں مطلب ہے آپ نے کیسے کیسے کیا تھا آپ کے ساتھ گانے گانے میں میرے ڈاڈ نہیں ہوں نے لانچ کیا تھا تو ایک اور مووی ہے جو ابھی پائپلائن میں ہے وہ بھی اس کے لئے وہ ریکارڈ کرنے آئی تھی تو میں یو ایس پنڈ نے گیا ہوا تھا تو ان کی میری کافی عرصے کے بعد ملاقات ہو رہی تھی وہ نے کہا تمہاری آواز کو ایک دم کیا ہوئے بڑی مچور ہو گئی اچھا گانے لگ گیا تو میں نے کہا اچھا تھانکیو یہ کٹھے گانا ہے کیونکہ سوچ رہا ہوں سین میں آنے کا کیونکہ میں زیادہ تر سنتا ہی پاپ میوزک ہوں اور پاپ میں ہمیشہ اچھا تب لگتا ہے جب کلابریٹ کیا ہو ڈوئٹ کیا ہو لیرکس اس طرح کے ہو لڑکا لڑکی کو ٹیز کر رہا ہو لڑکی لڑکے کو ٹیز کر رہی ہو تو ہم نے میں نے We Don't Talk Anymore ایک چارلی پوس کا گانا ہے اس سے میں نے انسپریشن دی تھی اور پاکستان میں اس طرح کا میں کچھ بناوں گا اور میرے خیال ہے ویسے اس طرح پاکستان میں ان کے علاوہ وہ کی گانا گا بھی نہیں سکتا تھا ہاں وہ آپ کا کو گانے کا آپ کا نام تا ہے تی کورو بلکل ایسے ہی ہے دی کورو بلکل ایسے نہیں ہے تیکیرو نام ہے کیا؟ تیکیرو تیکیرو اس کا کیا مطلب ہے تیکیرو نہیں تیکیرو 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 means I love you اوکے میں نے آگے اسی لئے انگلیش میں کہا گیا I love you اور دوسرا word ہے تیکس ترانیو اس کا ہے I miss you یہ کس دوبان میں یہ سپانیش آپ کو سپانیش آتی ہے مجھے تھوڑی تھوڑی آتی ہے ایس گیا تھا تو تھوڑا تھوڑا پڑا تھا تو پڑھنی لازمی ہے وہاں پہ آپ کو ایک ایک ایکسٹرہ لانگوجز لینہ ہی ہی پڑھتی ہے تو پری آپ نے گانا سپین میں لانچ کیا تھا نہیں نہیں ایدھر ہی کیا تھا کیونکہ ایک لفظ تھا باقی انہیں سمجھ نہیں آنی تھی تو میں نے مناسب نہیں سمجھا سپین میں تو یہاں پہ سپینش نہیں آتی ہاں میں یہاں پہ میں نے اسی لئے I love you اور I miss you آپ لوگوں کے لئے کیا تھا آپ سمجھے آپ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نہیں ٹھیک تو اب آپ ایما خان سے کوئی بات کرتے ہیں یا پھر you don't talk anymore we don't talk anymore نہیں بہت اچھی خاصی بات تو آپ کو دکھ تو بڑا ہو گا جب ان کی انگیجمنٹ ہوئی تھی تھوڑا سا ہے نا میری بہت اچھی دوست ہے میں congratulate کروں گا انشاءاللہ شادی پہ بھی جاؤں گا ٹھیک ہے یعنی وہ سب کا crush ہے آپ کو نہیں پسند پسند بالکل ہے میں مانتا ہوں مجھے پسند ہے سب کا crush ہے نا میں سب میں آتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کا بھی تھا crush میرا بھی تھا آپ نے تو گانہ بھی کیا ہوا گانہ بھی کیا تو آپ کو ان کے ساتھ ڈانس کرنے کا مزا ہے بہت کتنا اس کے بعد بتاؤں گا تو مجھے اتنی جیلیسی کیوں ہی تھی گانہ دیکھ سب کو ہی تھی میں رکھتا ہے کیونکہ سب کا crush ہے نا تو سب ڈانس کرنا چاہ رہے تھے اب خالی میں نظر آ رہا ہوں ڈانس کرتے ہوئے تو جیلیسی تو تھوڑی سی ہوگی دونوں گانے دیکھا مجھے آپ سے جیلیسی ہو رہی تھی شاید میں نے اس لئے بلایا آپ اس لئے بلایا آپ نے خیال ہے آپ مجھے ختم کرانے لگے ہیں میرے آگے کوئی ویڈیو نہیں آئے گی اس کے بعد میری نہیں نہیں آئیں گی آئیں گی کوئی اور نئی بچی پسائیں گے لیں گے تو پھر بلکل بلکل نئی بندی ملے گی تو پھر اگزیکلی ہاں میں نے وہی نوٹ کیا آپ کے نام ابا جی بھی نا کہہ کہتے ہیں ہر گانے میں ایک نئی girlfriend ہوتی تھی آپ کے بھی ہر گانے میں ایک نئی girlfriend ہوتی تھی تو آپ اپنے ابا جی کی نقشے قدم پہ چل رہاں بلکل بلکل اسی ہے صحیح پکڑ لیا آپ نے آپ نے اسی ہے ابا جی سے یہ میری رگوں میں بہتا ہے اہا ہاں ہاں صحیح صحیح ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں نے اس سنے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کہ نہیں آپ کبھی کو بار امی امی بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے نہیں نہیں بالکل نہیں کہتا میں ہی کہاں سے سنے آپ نے نہیں کیوں کہ نہ دیکھیں ان کی آپ کی ابی کی بس گانا گایا انہوں نے چتنی اچھی دوستی بس گانا گایا انہوں نے گانا بھی گایا فلم کے لیے بھی موسک دیا ہے میں خود گایا تھا ان کے ساتھ میں نے پچھر بھی ایک ہی تھی آپ کے ساتھ میں نے پچھر ایک ہی جس طرح آپ کے ساتھ انہوں نے پچھر کچھوائی ہوئی ہے وہ دیکھیں وہ ماں بیٹے کا ریلیشنشپ تو نہیں لگ رہا اس سے یعنی آپ کی امی جیسی نہیں ہو امی جیسی کوئی نہیں ہو پکی بات ہے پکی بات ہے شور آپ کو اپنے بجی پہ اتنا اعتبار ہے اعتبار نہیں ہماری دوستی بہت ہے وہ مجھے بتا دیتے ہیں اگر ایسا کچھ بھی ہو یہ بھی ہو سکتا ہے ایک ہی ایک ہونہ تو انہوں نے مجھے از اصان کی بجائے زیادہ از افران ٹریٹ کی ہے بھائی آپ کے بھائی آپ کے آپ نے بات ہی چھوڑ میں یہاں سے کی تھی بھائیوں کی تیمہ بکھتے ہیں اچھا مجھے بتا ہے آپ کو اپنے بچی کا گانا سب گانوں میں سے سب سے برا کون سا لگانا لگتا ہے سب سے برا ہم مزاق کڑا تھے ان کے ایک گانے کا جیکر ہوئے کار کوٹھی وہ پنجابی گانا ہے ان کا دوزار ایک دو کی کسی ایک آلبم میں سے ہے مجھے آلبم کا نام نہیں آج کیونکہ اتنا اپنے مزاق کڑا ہے ہمیں بھول بھی گے کونسا تھا بھو بھلا ویسے ان کے مجھے گانے کبھی بھی برے لگے نہیں ہیں کیونکہ میرا خود کلچر وہ یہ پاپ کلچر میں سنتا ہوں تو ایری ڈی اپریشیئے ہس کینڈ او میوزک ان ای وانتو پرسیو دار آگے ای وانتو تک اس تپس انشاءاللہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا یہ جو ہے چلاوا فلم ٹھیک ہے اس کے اندر بھی آپ کا گانا تھا تو وہ فلم پیٹی کیوں تھی کیا وجہ تھی میرا گانا تھا اس لیے وہ فلم میرا خیال ہے لوگوں کو exactly سمجھ نہیں آئی سٹوری کی یا جو بھی لیکن اللہ کا شکر ہے مجھے گانے پہ بہت اچھی فیڈبیک آئی تھی تو میں خوش تھا تو آپ کا کہنا نا ہے وشیاد پہ بڑا سوٹ کیا تھا آپ نے نوک کیا وہ سیچویشن بہت اچھی تھی اوپر سے شیس ای واندرفول اکٹریس تو اس نے اس چیز کو نبھایا بہت اچھے طریقے سے کیونکہ میں نے ایکسپریشن دینے کی یہی کوشش کی تھی تو بہت اچھے طریقے سے نبھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ابھی آپ ہے وشیاد سے بات کرتے ہیں یا پھر نہیں کبھی کبھی ہو جاتی تو آپ کے ابو بات کرتے ہیں ان کا میں رکھواتا ہوں اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ کرتے ہیں میں رکھواتا ہوں گاز جا کے ہو سکتا ہے آپ کو نہ بتاتے ہوں پتہ مجھے سب کو میں بڑی نگرانی رکھنی پڑتی ہے آپ کی ابھی بھی سختی کرتی ہیں ابھی سختی کرتی ہیں تھوڑی تھوڑی کرنی پڑتی ہے پھر آپ یہی کہہ رہے ہیں ادھر پہ wyدھر باتیں کریں کہ سختے تو ہی نہیں کرنی پڑتا ہے ٹھیک ٹھیک ہے تو وہ گھر سے باہر سچیں آپ کے ابو کیا گھر سے باہر اصل میں ان کا کام کی وجہ سے کام نکلتے ہیں کیونکہ سٹوڈیو ماشاء اللہ گھر میں sleeping نیچے ہی زیادہ ہوتے ہوجتے ہیں صبح دے پہر شام کام چل رہا ہے صبح ساتھ آٹھ بجے تو سوتے ہیں ابھی تک نہیں اٹھے ہوں گے ابھی کہ چھ ساتھ بج رہے نہیں اٹھے ہوں گے ابھی یعنی کوئی بہانہ ان کے پاس نہیں ہے باہر جانے کا پھر وہ پتہ لگ جاتا ہے نا ہمیں اگر باہر جانے تو پھر کچھ کر نہیں ہے پھر میں کہتا ہوں سر آپ آئیں انہوں نے ادھر بیٹھیں لڑوں گلتے ہیں بٹھا لیتا ہوں ویسے بلکل فیل نہیں ہوا کہ آپ کا یہ پہلا پہلا انٹریویو ہے میرے کہ یہ وجہ ہے یہ ہی آپ امریکہ سے پڑھ گئے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن میں شروع سے پیدا ہی اس گھر میں ہوا نا ڈاڈ نے اتنے انٹریویوز نہیں ہے تو ان کو دیکھ دیکھ کے اور لوگوں کے انٹریویوز گھر پہ دیکھ دیکھ کے تو وہ ایک نیچرلی مطلب وہ ایک نروسنیس نہیں فیل ہوتی اللہ کا شکر ہے آہا یہ 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 وجہ ہے اچھا آپ کو گانا گانا پلیز اب میں گانا آپ کا سننا ہے جس سے مجھے پتا لگے گا کہ آپ اپنا ریل میں بھی گا سکتے ہیں کہ نہیں گا سکتے مجھے وہ میرا پسندیدہ گانا بھی اگر سنا دیں گے کافر کافر ہاں آجا کہوں سے پھر دل دکھانے ایسی دیوار کو جو گر گئی پھر سے گرانے تُو نے دیئے جو گھاؤ کہیں وہ کانٹوں کے راستوں پہ آ مجھے پھر سے چلا رہے ایماں میرے پیار پہ تھا جانے پھر ہوا کیا وہ کیوں بھولا کرما جو بڑھا عشق کھا اوہ کافر اوہ یا تیرا اے دل سونیے مسافر دیکھے لی من زل سونیے کافر اوہ یا تیرا اے دل سونیے مسافر دیکھے لی من زل سونیے بہت ایلا بہت ایلا بہت زبردہ تھا بہت اچھا تھا مگر وہ نا موڈل کی وہ کمی کمی ہاں ان کے ساتھ زیادہ اس موڈل کیا اس سے بہت اس ساتھ پیٹھے سین میں ڈیسن مجھے لوگ کے ٹھے بہت ایک موڈلس ٹھیک ٹھیک ڈیس ٹھیک 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 ہے میں نے آپ کو انسٹا پر فالو کر رہا ہے آپ نے فالو بیک نہیں کیا آپ بھی کیا ہے نا آپ نے میں گاڑی چلا رہا تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بڑا مزہ ہے آپ کے ساتھ بڑا زبدسرہ آپ بہت اچھا گاتیں ہیں تو اسی کو کونٹینو کریں ایک دن آپ اپنے ابا جی سے بھی آگے جائیں گے ہاں ہاں بہت شکریہ ناظرین اسی کے ساتھ ہی مجھے شیخ قاسم کو اور اس کی نیابنی ع Pretty نہیں جائے جائے آپ شکریہ ب squeeze میpsی اللہ حافظ اب پیارس پینڈی بارج س 팬� surfer ہد겁 ایک ب earns دن stay آپ کی فوالمی اللہ علاقہ پیراک س mieux یعینی ڈے موسیقی